اب یہاں فرمایا یہ دنیا کی زندگی جو تمہاری ہے اس میں اولاد اور مال یہ تمہارے لیے زبائش ہے آرائش ہے لیکن کتنی دیر کی صرف اس زندگی کا معاملہ ہے اسی کے لیے یہ ساتھ و سامان جو برت لوگے یہ رشتے جو ہیں یہ بھی یہاں ہی کے لیے ہیں آخر میں تو ظاہر بات ہے کہ پھر جو ہے تمہیں اکیلے جا کر پیش ہونا اللہ کی عدالت میں نہ کوئی باپ تمہارا ساتھ دے گا نہ کوئی بیوی ساتھ دے گی اگلی سورہ جو ہے سورہ مریم اس کے اندر یہ بات آ رہی ہے اکیلے اکیلے جو ہے پھر وہ اپنا پورا محاسبہ جو ہے اس کو فیض کرنا ہے المال والبنون زیرت الحیات الدنیا مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی رونق ہیں والباقیات السالحات باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں نیکی کوئی کمائی ہے اس تیس سال میں چالیس سال میں پچاس سال میں تو ان کے لیے بقا ہے مال کے لیے کوئی بقا نہیں ہے الباقیات السالحات خیرن اندہ ربے کا ثواب ربے کا ثواب و خیرن عملہ وہ یقیناً بہتر ہیں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بدلے کے اعتبار سے بھی اور توقع اور امید کے اعتبار سے امید اگر کوئی لگانی ہے تو یہ مال اسباب سے نہ لگاؤ امید اگر لگانی ہے تو حلال سے نہ لگاؤ امید لگانی ہے تو کوئی نیکی اگر ہے اور آخرت میں اس کاجر و ثواب کی توقع ہے تو تمہارے لیے سہارا جو ہے اصل بننا چاہیے وہ موسیقی